بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میری ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے ہر دعا میں میں آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ اچھی زندگی دے آمین سبح آمین تو آج میں سوچی تھی کہ میں کیا بناوں تو ابھی میتھی ابھی تھوڑی آرہی ہے کیونکہ اس کا موسم جا رہا ہے وہ جی سردیوں میں اچھی آتی ہے تو مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے آلو میتھی کی سبزی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں اور شام کو میں شادی میں بھی جاؤں گی تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے سبزی بنا لیتی ہوں اور ابھی بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے اور کافی حلق اللہ کرتے رہتے ہیں سارا دن تو میں آلو اور میتھی کی سبزی اس طرح سے بناتی ہوں کہ آئل میں میں کافی سارا لسن چوب کر کے ڈالتی ہوں اور پیاز بھی ڈالتی ہوں میں بعض لوگ صرف لیتن ڈالتے ہیں مگر میں پیاز بھی ڈالتی ہوں تاکہ اچھے سی سبزی بنے تھوڑی گریوی بھی اچھی لگتی ہے اس کے اندر سوکی سوکی آلو میتھی کی جو سبزی ہے وہ اچھی نہیں لگتی اور مجھ اسی طرح سے سبزی بنانا اچھا لگتا ہے اور ٹیز بھی لگتا ہے مجھے تو بچے اتنے شوک سے نہیں کھاتے ہیں سبزی مگر میں بناتی ضرور ہوں اور ہمیشہ میں بچوں سے یہی کہتی ہوں کہ سبزی بھی کھائے کرو اور لیسن پیال ڈال کے میں ڈال رہی ہوں اس میں صفیز زیرہ توڑی سی ثابوت گول لال مرچے ڈال رہی ہوں توڑکی بھی ڈال دیتی ہوں مگر میں نے ثابوت ڈالی کیونکہ پکتے پکتے یہ تو خود ہی اس کا جو مرچے ہوتی ہیں اس کا مو گھ کھل جاتا ہے اور دو تین میں نے ٹیماتر ڈال دی اس میں کٹ کر تو اس طرح اس کی گرے بھی تیار کر رہی ہوں اور ٹیماتر تو میں کافی سارے ڈالتی ہوں اور ہرے ٹیماتر میں نے لیے تھوڑے کچھے تاکہ اس میں کھٹا پناہے اور میں اپنی بچوں سے کہتی ہوں کہ سبزی کھایا کرو مگر میرے بچے تھوڑا نخرا کرتے ہیں سبزی کھانے میں تو میرا شیڈول اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دن میں سبزی بناتی ہوں تو ایک دن ڈال اور پھر میں گوشٹ وغیرہ بنا لیتی ہوں اس طرح سے تو کنٹینیو میں یہ نہیں ہے کہ سبزی بناتی رہوں یا گوشٹ بناتی رہوں تو ہفتے میں میں بس دو یا تین ٹائم تین دفعہ بناتی ہوں میں گوشٹ وغیرہ اور بیلنس میں ہی سب چیزیں بناتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں ہر چیز کھانے کے عادی ہوں ٹیماتر جو ہیں وہ گل گئے تو اس کو میں چمس سے اس طرح سے مکس کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پر آلو ڈال دی ہیں تو آلو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں اور یہ میں نے چار آدھت آلو لے لیے تھے اور ایک کلو میں نے میتھی لیے تو توڑنے میں کافی ٹائم لگا تھا مجھے اور آئے ایک چمچ لے رہی ہوں میں کٹی ہوئی لال مرچے تو چٹ پٹی آلو میتھی کی بھجیا جو ہے وہ ہمارے تیار ہو رہی ہے اور آدھت چمچ میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے اور آدھت چمچ میں نے لیا ہے کٹا ہوا دھنیا اور نمک ڈالیں گے ہم حضب ضرورت تو ویسے میں نمک کمی ڈالتی ہوں کیونکہ نمک کمی کھانا چاہیے اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہم کر نہیں کر سکتے تو جس کو اگر کم لگتا ہے وہ ڈال لیتا ہے اپنے حساب سے ورنہ میں نمک اور آئیل بہت کم ڈالتی ہوں اور میتھی کو میں نے تقیباً چھ سات دفعہ پانی سے اچھا سا دھویا کیونکہ اس میں کرکرارڈ بھی آ جاتی ہے اور میتھی دھونے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا کارڈ بھی لیا تھا کیچی سے اور ابھی اس کا سیزن جا رہا ہے تو میں نے سوچا بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ موسم میں یہ بہت مزید کی سبزی بنتی ہے اور موسم جانے کے بعد اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں رہتا کیونکہ یہ اس میں ابھی دیکھ رہے ہوں گے آپ ہلک ہلکا سا پیلے پیلے بھی میتھی کے پتے ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں ڈال کر اور میتھی کو میں اچھا سا میکس کر رہی ہوں مسالے میں تو شام کو شادی میں جائیں گے ہم لوگ تو شادی میں تو اکثر کھانے جو ہوتے ہیں کافی وائلی اور چکن اور بیف کئی ڈشیں وغیرہ ہوتی ہیں اور دو تین میں نے اس میں ہری مرچے بھی ڈال دی اور اس کو ہم ڈھک کر پکائیں گے پندر سے بیس منٹ تو یہ ہماری آلومیتی کی سبزی جو ہے بہتی اچھی بن جائے گی اور آپ دیکھیں میں پندر بیس منٹ بعد دکھا رہی ہوں یہ تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم بھول لیں گے تو بس یہ تیار ہو گئی تو اگر آپ کو اچھی سی آلومیتی کی سبزی کھانی ہے تو آپ اس طرح سے بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس کے اندر میں بات میں تھوڑا سا لیمو بھی ڈال دیتی ہوں تو اس سے کافی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور جو میری بچے ہیں پہلے یہ سبزی نہیں کھاتے تھے مگر اب تھوڑی تھوڑی کھانے لگے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں کھاتے تو لوگ یہی کہتے ہیں کیا ان کی امی نے ان کو پکا کے نہیں کھلایا تو ہر بات جو ہے ماں کے اوپر ہی آتی ہے تو میں بچوں سے یہی کہتی ہوں کہ ماں کے اوپر برای ہی آتی ہے کہ ان کی امی نے پکایا نہیں ہوگا کھلایا نہیں ہوگا بچوں کو جب ہی نہیں پتا بچے ہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا رہے تو ہر چیز ہی انسان کو کھانے چاہیے اور اللہ تعالی کی جو چیزیں وہ ہمارے لئے فائدہ ہی کرتی ہیں اور میتھی تو بہت ہی فائدہ مند ہے اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے خون بھی بڑھتا ہے اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو دیکھیں کتنی جوسی ہماری علو میتھی کی سبزی تیار ہوئی ہے اور صبح ناشتے میں بھی بہت ہی مزی کی لگتی ہے اور اس کو آپ اگر چاہیں تو لیمون بھی اوپر سے وہ ڈال کے کھا لیں بہت ہی مزہ کرے گی انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے آپ ٹرائے کرتے ہیں تو یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی ٹرائے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور آپ کو پسند بھی آتا ہے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے تو کھانا آنے سے فارغ ہو کر میں بازار گئی تھی موطر کے ساتھ اور وہاں سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا گفٹ لوں تو میں نے یہاں پر جگ اور گلاس کا سیٹ لے لیتا یہ مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا اور کام میں بھی آنے والی چیزیں تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو گفٹ دوں تو اس کے کام میں آیا اور اللہ پاک ان کو بہتنا نصیب کرے اور لڑکیوں کی شادی میں تو اسی چیزیں اچھی لگتی ہیں یا گفٹ وغیرہ یا سوٹ وغیرہ دے دوں مگر بری اور جہاز میں کافی سارے سوٹ آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں کام آنے والی ہیں تو یہ چیزیں لے کر آئی تھی میں اور میں نے سوچا کہ میں نے اپنے سپرابر کے لیے کچھ گھڑیاں بنوائیں تھی اور مگ بنوائے تھے وہ بھی میں لے کر گئی ان کے لیے اور ان کی بہن کے لیے الگ سے لے کر گئی تھی میں اور تیار بھائی یار ہونے کے بعد میں نے سوچا ان کو پیک کر دیتی ہوں تو موطر حسن کو تیار کر رہی ہے اور میں یہاں پر گفٹ پیک کر رہی ہوں میں نے اپنے حسن بہن سے کہا تھا کہ آپ بھی چلو مگر وہ شادی میں بہت کم جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا تو امبر کو بھی میں لے کر چلی گئی وہ بھی نہیں جا رہی تھی تو دبستی میں نے کہا تم اکیلی کیا کروگی ساتھ چلو بس آ جائیں گے تھوڑ دیر مل کے اور انہوں نے اتنی محبت سے مجھے بلایا تھا فون کیا تو جب کوئی اتنی محبت سے بلاتا ہے اپنا ایسے بلاتا ہے تو میرا دل نہیں کرتا میں کسی کا دل توڑوں انسان کی محبت ہی ہوتی ہے جسے انسان کھیچا چلا جاتا ہے اور غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں ویسے صبح سے میں کافی کام ہوتے ہیں کھانا وغیرہ بنانا اور پھر اس کے بعد بزار گئی پھر بزار سہنے کے بعد ٹائم تو اسے جاتا ہے بلکل ہوا کی طرح پتہ نہیں چلتا تو میرے اس بینٹ ہمیں چھوڑنے کیلئی جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے اپنے دوستوں میں نکل جائیں گے اور کہہ رہے تھے کہ جب فاری ہو جاؤ تو مجھے بتا دیں نا فون کر کے تو یہ بینٹ میں فرس ٹائم آئی ہوں یہاں پر تو ابھی کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا سارے دس بجت ہے اور یہ میری سبکرائبر ہے جن کی بہن کی شادی تھی ہے مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئی اور یہ کراچی میں رہتی ہے مگر ان کی امی کا گھر حیدر آباد میں ان کی امی بھی میری بہت اچھی فین ہے اور ان کے سارے گھر والے مجھ سے اچھا سے ملے ان کے شدار اور ان کے کچھ میرے پر خاص سے بھی بہت سارے میمان آئے ہوئے تھے تو بہت عزت دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اور بلکل ایسا لگا ہے جیسے سارے ہمارے اپنے کیونکہ انسان کھانے پی نہیں کہا کوئی ہو نہیں ہوتا سب اپنے گھر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے سب کو میں جو ہوتا ہے محبت ہوتی ہے کوئی محبت سے بلایا تو ضرور جانا چاہیے تو ان کا فون آیا تھا کہ آپ میری بہن کو اپنے دعاوں میں رخصت کرنا اور مجھے کافی خوشی ہوگی کہ آپ آئیں گی تو یہ گٹ وغیرہ میں لے کے آئی تھی میں نے ان کو دے دی ہے اور اب یہاں پر کھانا بھی سٹارڈ ہونے والا ہے تو جب میں کہیں شادی وغیرہ میں جاتی ہوں یا مجھے کئی دعوت میں جانا ہوتا ہے یا کسی کی دعوت میں گھر میں کرتی ہوں تو میں گھر میں جا تو سبزی بناتی ہوں دوپیر کو یا پھر دال وغیرہ اور یہی میری روٹین ہوتی ہے مجھے دو ٹائم ایسی ہیوی چیزیں نہیں کھا جاتی اور ویسے میں کمی ایسی چیزیں کھاتی ہوں کیونکہ کافی ہیوی کھانے ہوتے ہیں شادی کے تو اپنی اپنی اس کی حازمے کی بات ہوتی ہے مجھے کافی ہیوی لگتے ہیں اور کافی خوبصورت اور اچھا بین کیوٹ تھا بہت بہت اچھا لگا اللہ پاک بس ان کے نصیب اچھے کرے اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی میری ویڈیو دیکھتی ہیں اور ان کو اتنی پسند آتی ہے تو یہاں پر جو ہماری ٹیبل پر بیٹھیں تھی ان سے بھی میری کافی بات ہوئی اور میں نے تو یہی دعا ہوتی ہے اللہ پاک سے اللہ پاک سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے وہ جہاں بھی جائیں ماں باپ کو وہ ہی خوشی ہوتی کہ ہمارے بچے خوش رہے ہیں اور ماں باپ کو کہہ چاہیے ہوتا ہے اور میں اپنی ان بچیوں کی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی لیت ہے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے نصیب کھولے اور ان کو بہت بہت ساری خوشیں دکھا ہے اچھی جگہ پہ ان کی شادی ہو تو اصل جو زندگی ہوتی ہے شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور شروع شروع کے دین ایسے ہوتے ہیں ہی وقت ہوتا ہے جو ہمارا اصل امتیار ہوتا ہے بس اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے میں سب کی لیے یہی دعا کرتی ہوں اور اس بچی کے پاس میں بیٹھ کے میں نے کافی ساری دعائیں دیئیں وہ بہت اپسیٹ سی ہو رہی تھی کیونکہ لڑکیاں بہت نازک دل کی ہوتی ہیں اور پتی کیا کیا خیالات ہوتی ہیں ان کے کے گھر میں جا کے کیا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا کیسے لوگ ہوں گے وہ ایڈجس کرتی ہیں کوشش تو یہی ہوتی لڑکیوں کی تو اللہ پاک سب کی ماں کو خوشیں دکھائے اپنی اولادوں کی اور بچیوں کو بھی بہت بہت خوش رکھیں جہاں پہ پی رہیں بس اللہ اپنے زمان میں رکھے اور سب پر اپنا کرم کرے تو دعائیں ہوتی ہیں بچیوں کے جو اپنے ساتھ لگی جاتی ہیں اور بہن بھائیوں کی اپنے شداروں کو اسی لئے بلائی جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دعاؤں میں بچی کو رخصت کریں اللہ پاک ان کی جوڑی سلامت رکھیں اور بہت ساری خوشیں دکھائیں تو آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھئے گا اور آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی منجھے ضرور بتائیے گا میں نے سوچا کہ میں جا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ آج شادی میں لے کے جاتی ہوں کیونکہ آپ لوگ سب میرے فیملی میمبر کی طرح ہیں اور آپ لوگوں کو میں اسی طرح سمجھتی ہوں جتنی محبت آپ لوگ کرتے ہیں اس سے زیادہ مجھے بھی آپ سب سے ہے اور سب میرے لئے قابل احترام ہیں تو اللہ پاک سب کے گھروں میں دھیر ساری خوشیں دکھائیں ہر مصیبت ہر افات اور ہر بلہ سے ہر وبا سے بچائے ہمارے پاکستان کو اور ہمارے جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اور غیر مسلمان ہیں سب کو اپنے زمان میں رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ